بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلافت کے اس جمعنے میں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی صلاح کروائی تو ایران کے بادشاہوں اور وزیروں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پر بلایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت قبول کر لی لہٰذا ایران میں اعلان کر دیا گیا کہ نواسائے رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں ایران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق بھی بہت زیادہ تھے جب انہوں نے سنا کہ ہمارے مولا کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو وہ ساب دوڑے کوئی کہتا میں یہ تحفہ پیش کروں گا کوئی کہتا میں سب سے زیادہ قیمتی تحائف پیش کروں گا ان سب میں ایک موچی بھی تھا بہت ہی زیادہ غریب تھا موچی آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا لوگوں نے پوچھا ارے بھائی سب خوشی منا رہے ہیں تم کیوں رو رہے ہو موچی کہنے لگا میں بہت ہی زیادہ غریب ہوں یہ سب امیر ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اپنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو تحفہ پیش کر سکوں موچی سارا دن روتا رہا ادھر سب لوگ جس نے آمدے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا رہے ہیں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو سارے لوگ وہاں چلے گئے جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے موچی شرمیندگی کے وجہ سے روتے ہوئے کبھی آسمان کی طرف دیکھتا کبھی اس طرف دیکھتا جہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے گھر آ گیا اور زور زور سے رونے لگا اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا جب موچی نے ساری بات بتائی تو وہ پہلے بہت خوش ہوئی کہ میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند آیا ہے اور پھر وہ بھی رونے لگ گئی لہٰذا بیوی نے اپنے خوابن سے کہا تم ایک موچی ہو تم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نالین مبارک بناو اور وہ تحفہ پیش کرنا لہٰذا موچی اسی وقت نالین مبارک بنانے لگ گیا ساری رات لگا کر نالین مبارک بنا لی صبح صویرے جب نالین مبارک بنا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دینے کے لیے نکلا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی رکو موچی رک گیا بیوی نے موچی سے کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نالین مبارک تحفے میں دینے تھے موچی سے لے کر پہلے ان کو چوما پھر رونے لگی نالین مبارک پکڑ کر مدینے کے طرف موک کر کے کہنے لگی یا زہرہ صلی اللہ علیہہ ہم بہت غریب ہیں ہم بہت غریب ہیں ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ کہہ کر بیوی نے موچی سے کہا ان نالین مبارک کو ایسے عام پکڑ کر نہ لے جانا موچی کی بیوی نے اپنا دپٹہ اتارا اور نالین مبارک اس میں لبیٹ کر کہنے لگی ان نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاؤ موچی نے نالین مبارک اٹھا کر سینے سے لگا لیے یوں ہی نالین مبارک کو سینے سے لگائے ہوئے موچی مجمع میں پہنچ گیا سب لوگ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے ایران کے بادشاہ نے پانچ ہجار سکھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفے میں دیئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بے شمار تحائیف پڑے تھے موچی بھی اس مزمع میں شامل ہو کر تحفے دینے کے لئے بڑھا مگر لوگوں نے موچی کی غریبی والی حالت دیکھ کر پیچھے جہاں جوتے پڑے تھے دھکیل دیا موچی وہاں ہی بیٹھ گیا آگے مزمع میں امیر ترین لوگ تھے موچی کبھی نالین مبارک کو چومتا اور کبھی رو رو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو کبھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پور نور کو دیکھتا ادھر غمزدوں کے حال جاننے والوں کو خبر ہو گئی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک مزمع کی طرف دیکھا اور اٹھ کر فرمایا کہ اے فلا شخص ادھر آؤ موچی نے سنا تو دوڑتا ہوا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا عز کرنے لگا حضور میں بہت غریب ہوں یہ سب امیر لوگ ہیں میرے پاس ان نالائن مبارک کے سوا آپ کے لئے کچھ نہیں ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہمارے آل بیت المقدس میں صیرت نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے موچی نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالائن مبارک سے اس کی بنائی ہوئی نالائن مبارک بہت چھوٹی ہے موچی رو کر عرض کرنے لگا اے نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری بنائی ہوئی نالائن مبارک بہت چھوٹی ہے اور آپ نے جو پہن رکھی ہے وہ بہت بڑی ہے اگر آپ میری نالائن مبارک استعمال کریں گے تو آپ کے پاؤں پر جخم ہو جائیں گے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا دل دیکھوں یا اپنے جخم دیکھوں سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازپالی پہ محصد کے جاؤں جب موچی نالائن مبارک کو دے کر جانے لگا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی آواز دے کر فرمایا رک جاؤ یہ پانچ ہجار سکھ کے لے جاؤ موچی کہنے لگا حضور میری ساری زندگی کے لیے دو سکھ کے کافی ہیں یہ تو پانچ ہجار ہیں لہذا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارہ کہنے پر موچی نے پانچ ہجار سکھ کے اٹھائے اور خوشی سے چلنے لگے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص رک جاؤ موچی پھر واپس پلٹا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ سکھ کے مجھے بادشاہ نے توفے میں دیئے تھے اور میں نے تجھے دے دیئے میں نے ابھی تک تجھے کچھ نہیں دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں موچی خوشی سے اور زیادہ جھومنے لگا سارا مجمع حیران رہ گیا موچی جب واپس جانے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار پھر فرمایا اے بزرگ موچی رک جاؤ موچی واپس پلٹا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے اہلِ بایت کی چاہنے والی بی بی کو بھی بتا دینا کہ وہ بھی جنتی ہے اب تو موچی چلنے لگا اب تو موچی کی خوشی کی انتہا نہ رہی پھر جب گھر کے لیے واپس چلنے لگا چوتھی بار پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر آو اور سارے مجمع کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عاشق موچی کو سینے سے لگایا ادھر سارے مجمع والے جو پہلے اس موچی کو پیچھے دھکل رہے تھے موچی کی اس قسمت پر اشعش کرنے لگے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل عالمی جنکسن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی